ہیلو فرینڈز میرا نام میری پوپ سلو میں اپنے چینل میں آپ کو شامدید کہتا ہوں سب سے پہلے آپ میرے چینل لائک کریں دوستوں سے شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور نیچے دیئے کہ بیل کے شر پر کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو بہت اقتصور ہو سکے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ جنرل جنرل کے حوالے سے ہے جو کہ ہر اکاؤنٹنگ فیلڈ میں اسمال ہوتا ہے چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے کچھ لکھ رکھا ہے اپنی طرف سے جو کہ اکاؤنٹس کی بکس میں اکثر ہوتا ہے وہ ہی میں نے لکھا ہوا ہے یہ میں نے لکھا ہوا ہے لاسٹ ڈیئر بیلنس جو یعنی کہ ہمارا پیچھے سال کا جو لاسٹ میں جو بیلنس بچا تھا کوئی آٹم وغیرہ کوئی چیز وغیرہ ہمارے پاس بچ گئی تھی تو نیچ سال میں ہم اسے اپننگ بیلنس کے یا نیو بیلنس کے نام سے شو کریں گے لیکن میں نے یہاں پہ لاسٹ ڈیئر بیلنس دکھا ہوا ہے چلے ہم ادھر لکھ دیتے ہیں لاسٹ ڈیئر بیلنس ہمارا آگا ہے چار ہزار اس کے بعد کوئی بھی ہم چیز پرچیز کرتے ہیں یہ سیند میں رکھیں کوئی بھی ہم چیز پرچیز کرتے ہیں تو اس کے عوض میں ہم ہمیں پیمٹ یعنی کے کیش وغیرہ دا کرتے ہیں یہاں کریٹ پہ ہوتا ہے ادھار پہ مٹ ہوتا ہمارا جو ہے وہ کیش پہ ہوتا ہے ادھار ہو جائے لیٹر پیمٹ ہو جائے یا کیش ہو جائے لیکن ہوتا ہمارا جو ہے کیونکہ اس کے عوض میں ہم نے ہمانٹ پی کرنی ہوتی ہے جیسے کہ ہم نے کوئی بھی چیز خریدیا تو اس کی ادھائیگی ہمیں کرنی پڑے گی کیش وغرہ دا کرنا پڑے گا تو یہ پرچیز آف گوڈز ہم نے گوڈز خریدے ہیں اس کے بعد ہم نے چیر کی پیمٹ کی ہے چیر خریدے ہیں کیپیٹل جو ہمارا انکریز اس کا مطلب ہے ہمیں منافع ہوا ہے کیپیٹل میں ہمارے میں اضافہ ہوا ہے تو ہم لکھ رہتے ہیں اور آٹھ ہزار کا کیپیٹل بڑا ہے الیکٹرک ایکیوپمنٹ یعنی کہ ہم نے کوئی بھی الیکٹر کا سمان خریدہ ہے پانچ ہزار کا وارٹر پیمٹ ہم نے ادا کی ہے چار ہزار کی پرچیز سٹور کا ہم نے سمان خریدہ ہے پاندرہ ہزار کا یہ میں لکھ لیا ایڈٹا ہے اس کے بعد پسٹ جو ہمارا اوپننگ بیلنس ہے اس کو ہم ایزٹیز سلیکٹ کریں گے یہ ہمارا ایزٹیز آجے گا اس کے بعد ہم فارمول لگائیں گے اس ایکول ٹو کیش لاسٹ ایر جو ہمارا پڑا ہے اس میں ہم پلس کریں گے ڈیابیٹ اماؤنٹ سوری ڈیابیٹ پلس کرنا تھا پلس ڈیابیٹ اماؤنٹ اس میں سے ہم لیس کریں گے کریڈٹ اماؤنٹ اور انٹرپریس کر دیں گے یہ دیکھیں چار ہزار ہمارے پاس پڑا تھا جس میں سے ہم نے پائنسو ادا کر دی ہمارے پاس پانچ سو بچ گیا ہے اس فارمول کو ہم نیچے ٹریک کر دیں گے تو یہ ہمارا پارمولہ یہاں تک پل ہو جائے گا دیکھیں اب یہاں پہ ہم سم کا فارمول لگاتے ہیں اس ایکول ٹو پہلے ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں ادھر اس ایکول ٹو کریں گے اس کے بعد ہم کمپلیٹ رو جو ہے کولم سلیکٹ کر کے اوکے پرس کریں گے تو یہ مارے پاس بیلنس بارہ ہزار بن جائے گا اس کے بعد ہم کریڈٹ کو اسٹری کرتے ہیں سیم ہم ٹو پٹن پرس کریں گے اور کولم کو سلیکٹ کر کے انٹر پرس کریں گے تو یہ ہمارے پاس یا کریڈٹ کا بیلنس اور ہم اب ڈیبٹ لیس کریڈٹ کلک کریں گے اور رکے کریں گے تو یہ ہمارے پاس یہ دیکھیں تیرہ ہزار تین سو یہ ہمارا بیلنس ہے پریویس بیلنس جو بھی شو کر رہا ہے نیچے میں نے فینل نکال بھی دیا ہے پلس منس کر کے یہ جو ہم نے بنایا ہے اس لیے بنایا ہے تاکہ ہمیں اینڈ پہ کیش بیلنس میں اس کولم میں ہمیں بیلنس ملتا رہے کہ ہمارا باقی کتنا بچ گیا ہے یہ میں نے ٹریکٹ طریقے سے نکالا ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا تب تک کے لیے ٹیک ٹیک کیا نے